اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا غور کرے کہ خدا اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہے خدا اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہے اور رب نے چاہا کہ میں تو چھپا ہوا خزانت اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے ہی نور کو کہا کہ تو محمد ہو جائے اب ذرا اور قریب آجائیے تو ایک خاص گفتگو آپ سے کرو جب کچھ نہیں تھا زمین آسمان برگ و سمر خوشک و تر شجر و حجر پیڑ دریہ پہاڑ پتھر انسان حیوان نبات جماعت لوگ کرسی آسمان تخت جنت و دوزت کچھ بنا ہی نہیں تھا صرف اللہ ذات پاک مصطفیٰ بھی نہیں تھی صرف اللہ کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا اور اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا قرآن میں سورہ یاسین شریف کے آخری آیت کا جملہ آپ غور سے سن لیں اللہ فرماتا ہے اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَقُونَ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے فرماتا ہے کہ تُو ہو جا کُنْ ہو جا بس وہ چیز فوراً ہو جاتی کچھ نہیں تھا صرف اللہ کچھ تھا ہی نہیں توجہ ذات پاک مصطفیٰ بھی نہیں تھی اور اللہ نے جب چاہا کہ اب کچھ ہو کچھ نہیں تھا اور جب چاہا کہ کچھ ہو اور اِذَا اَرَادَ شَيْئًا کسی چیز کا ارادہ کیا کہ اب بنے اے اللہ جب کچھ تھا ہی نہیں زمین و آسمان نہ تھا لوہو کلم جنت و دوزخ کچھ تھا ہی نہیں تو تُو نے کہا کس سے کی ہو جا توجہ تو ہے نا جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر تُو نے کہا کسے کہ ہو جا ہو جا اس ہو جا سے پتا چلتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی کچھ تھا تب بھی کچھ تھا اسی ہو جا سے رب نے فرمایا کہ تُو محمد بن جا اے میرے مولا جب کچھ تھا نہیں تو تُو نے کہا کسے کہ اب تُو ہو جا تو میرے دوست گوھر کرے اللہ نے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تُو ہو جا جب کچھ نہیں تھا اللہ نے کسی اور سے نہیں اپنی چاہت کو کہا تھا اے میری چاہت تو مصطفیٰ کا روپ لے لے باوہ باوہ نعرے تبیر نعرے رسالت نسکِ آلہ حجرت فیجانِ آلہ حجرت جسدِ نعرہ نبی نعرے تبیر نعرے رسالت خدا کی چاہت کا نام مصطفیٰ اللہ نے اپنی چاہت سے کہا تھا کہ تُو میرا محبوب بن جا بس وہی چاہت حبیب کا روپ لے لی اور اللہ نے اپنے نور سے بنایا اب آپ ایک لخت کے لیے سوچیں کہ جب کچھ تھا ہی نہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو رکھا کہاں کچھ تھا ہی نہیں نا زمین نا آسمان شجر و حجر جنت عرشِ عظم کچھ بنا ہی نہیں تھا صرف اللہ اور اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو رکھا کہاں اگر کوئی دس روپیہ دے دے تو آپ کہاں رکھیں گے جیب میں اور جیب ہی نہ ہو تب ہاتھ میں رکھیں گے ہاتھ ہی نہ ہو تب گھر میں رکھیں گے ارے میاں گھر ہی نہ ہو تب بینک میں رکھیں گے بھائی صاحب اگر اتر پردیس میں کوئی بینک ہی نہ ہو تب کہیں رکھیں گے کسی جگہ رکھیں گے اور کوئی جگہ ہی نہ ہو تب اے اللہ نورِ محمدی کو بنایا اور کوئی جگہ ہی نہ تھی تو تو نے رکھا کہاں جب کچھ تھا ہی نہیں تو تو نے رکھا کہاں رب نے آواز دی کہ سبحان رضا ڈھونڈتا کیوں ہے نورِ محمدی جگ سے پہلے بنا ہے اپنے رب سے پہلے نہیں اللہ نے بنایا اور بنا کے قرب خاص میں رکھا قرب خاص میں رکھا تاکہ پتا چل جائے جو حبیب ہوتا ہے وہی قریب ہوتا ہے بنا کے قرب خاص میں رکھا اور رکھ کر کے فرمایا محبوب میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہوں سب سے پہلے تاکہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں یہی تو محبت ہے تو میرا ذکر کرے میں تیرا ذکر کروں یہی تو چاہت ہے پیارے میں نے تجھ کو پہلے بنایا اور اپنے قرب میں رکھا تاکہ تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں اے محبوب میں نے کسی کو نہیں بنایا تجھ کو پہلے بنایا اور کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اس لیے سب سے پہلے بنایا کیونکہ پیارے جس طرح میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے اور جس طرح تو مجھے دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے اس لیے بنایا اس کے بعد میں جب زمین پر بھیجا تبرب نے فرمایا کہ یہ محبوب کن تو کنزم مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فرمایا کہ اے میرے حبیب زمین پر میری پہچان تو کرا دے دونوں عالم میں تیری پہچان میں کرا دوں گا تو میری پہچان کرا میں تیری پہچان کراؤں گا آپ ایسی پہچان اللہ نے کروائی محبوب کی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آج آئیے میں آپ کو بسم اللہ میں ایک پہچان بتا دوں تاکہ جب جب بسم اللہ پڑھے ایمان تازہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یہی تو ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت بڑا رحم کرنے والا ہے نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ کے نام سے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی پہچان مصطفیٰ ہے اللہ کی پہچان مصطفیٰ ہے رب نے کیسے پہچان کرائی اپنے محبوب کی آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ بے با اور عربی کا ایک مقولہ ہے الباؤ للستعان بے ہمیشہ مدد کے لئے آتا ہے عربی زبان میں بے جہاں پر ہوگا سمجھ جائیے وہ مدد کا جملہ ہے جس پر بے ہوگا وہ پورا لفظ مدد کے لئے آتا ہے الباؤ للستعان بے ہمیشہ مدد کے لئے آتا ہے اب آپ بتائیے بسم اللہ میں بے کس پر ہے اصل میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سچ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا لفظ ہے بے اسم اللہ الرحمن الرحیم بے اسم اللہ الرحمن الرحیم بے اسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آئی نا پوری بات بسم اسی کو میں نے جلدی میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بتائیے بسم اللہ میں بے کس پر ہے اسم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اسم بے جو ہے وہ اللہ پہ تو ہے نہیں بے اسم پر ہے اسم الگ ہے اللہ الگ غور کیجئے گا اور اگر بسم اللہ میں اللہ کو بھی اللہ مان لو اور اسم کو بھی اللہ مان لو تو ڈبل اللہ ہو جائیں گے شرک ہو جائے گا ایسا عقیدہ رکھنے والا مشریف تو پھر یہ اسم ہے کون جو اللہ سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے کس پر ہے اللہ پہ تو ہے نہیں اسم پر ہے تو جو اگر بے مدد کے لیے ہے تو بے جس پر آئے گا مدد اسی سے مانگیں گے آپ بتائیے بسم اللہ میں آپ اللہ سے مدد مانتے ہیں کی کسی اور سے زور سے بولو نہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں مگر آؤ آج حقیقت دکھاتا ہوں بسم اللہ میں مدد اللہ سے آپ بعد میں مانتے ہیں اسم سے پہلے مانتے ہیں کیونکہ بے اللہ پہ نہیں ہے بے اسم پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر یہ اسم ہے کون یہ اسم ہے کون اسم کو ذرا قریب سے دیکھئے تو پتا چلے گا اسم کہتے ہیں نام کو ہم آپ کو نہیں جانتے تھے میں نے کسی سے پوچھا آپ کا نام بتایا تو نام کے ذریعے سے میں نے آپ کو پہچان لیا یہی نا میرا نام سبحان رضا ہے تو سبحان رضا مجھ کو پہچانواتا ہے تو جو پہچانوا دے اسی کو اسم کہتے ہیں جو میری پرچے کرا دے اسی کو اسم کہتے ہیں اب یہ لفظ آپ غور سے یاد رکھئے گا اسم پہچان کو کہتے ہیں جو نام پہچانوا دے وہی اسم ہے اور اسم پہچان کراتا ہے یہ اسم اللہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا لفظ آگے ہے اگر اسم کو بھی اللہ مان لو تو اللہ کو بھی اللہ مان لو تو ڈبل اللہ ہو جائیں گے تو پھر یہ اسم ہے کون جیسے نبی اللہ میں اللہ تو اللہ ہے نبی کوئی اور ہے جیسے عبداللہ میں اللہ تو اللہ ہے عبد کوئی اور ہے جیسے ولی اللہ میں اللہ تو اللہ ہے ولی کوئی اور ہے جیسے رسول اللہ میں اللہ تو اللہ ہے رسول کوئی اور ہے اسی طرح بسم اللہ میں اللہ تو اللہ ہے اسم کوئی اور ہے یہ اسم ہے قوم تو غور کر اللہ نے فرمایا اے محبوب میں چھپا خزانہ تھا اور جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے تجھ کو پیدا کیا مطلب یہ جو پہچنوائے اسی کو اسم کہتے ہیں کسی اور نے اللہ کی پہچان نہیں کروائی وہ ذات پا کے مصطفیٰ ہے جس نے اللہ کی پہچان کروائی ہے بسم اللہ میں اللہ اللہ ہے اور اللہ سے پہلے جو لفظ ہے وہ مصطفیٰ ہے اسم ذات پا کے مصطفیٰ ہے جب کبھی آپ بسم اللہ پڑھیں تو آپ اللہ کی مدد مصطفیٰ کے وسیلے سے پا رہے ہیں اسی لئے یہ ہم سنیوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ان لوگوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم ہے کیونکہ بے مدد کے لئے آتا ہے اور وہ حضور کے قائل نہیں ہے تو بے کو اسم پہ نہ رکھیں بے کو اللہ پہ رکھیں اور وہ پڑھیں باللہ الرحمن الرحیم ہم سنی ہیں اس لئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پڑھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں